موسیقی 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 سنگل فیس ہے اور ایک ثری فیس کے اندر ہے ثری فیس کے اندر اپتو 30 کلو وارٹ اب تک جو پروڈک موجود تھی پاکستان میں وہ 10 کلو وارٹ تک تھی وہ ریزیڈینشل یا تھوڑا بہت کمیرشل کے لیے یوز ہو سکتی تھی اب یہ 30 کلو وارٹ لانچ کی ہے 15, 20, 25 and 30 یہ پروڈک سپیسیفیکلی پور کمیرشل اندازریل یوز کے لیے ہے اور اس میں آپ جو بیٹری بینک ہے وہ ملٹیبل بینکس اپ ٹو 48 کلو وارٹ لگا سکتے ہیں اور یہ گلوبلی تپ آف د لائن پروڈکٹ ہے گوڈوی اور ہائیبریٹ کے اندر اور یہ اس کی جو یہ سریز اب نے ری لانچ کی ہے جی ٹو اس میں اس سریز کی جو لانچنگ کا مین پرپس یہ ہے کہ یہ جو اب جس طرح سے سولر پینلز ہیں وہ ہائی امپیر کے موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ آرام سے کٹیچ ہو سکتی ہے لہذا یہ دو تپ آف د لائن پروڈکٹس ہیں اور گوڈوی آلریڈی دنیا بھر کے اندر گلوبلی چھوٹا سا بیک اپ ریکوائیرڈ ہے تو وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ مجبور نہیں ہے کہ ہم سے بڑا ہی بیٹری بینک اس کو مینٹین کرنا نہ نہ دوسری بات میں ایک اور خصوصیت بتا دوں گوڈوی کی وہ یہ ہے کہ آپ مجبور نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی بیٹری خرید نہیں ہے یا ہم سے ہی خرید نہیں ہے ویرائیٹی آف لیتھی آف بیٹریز ہیں جو تمام کی تمام کمپیٹیبل ہیں تو ایکانوی کو دیکھتے ہوئے یو کان آلویز بائی اینی آف دہ بیٹریز جو کے کمپیٹیبل ہیں وہ رینج کافی بڑی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں اور وہ اٹاچ ہو جاتی ہیں اب وہ چاہے دن میں فورسنس کسی ٹائم پے پاور بےگ ڈاؤن ہو جاتا ہے شیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو بھی وہ پینل اوپریٹ کرے گا انوٹر اوپریٹ کرے گا اور اگر جس طرح سے سولر آپ کی ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بیٹری سے وہ بیک اپ پاور چلائے گا فور ایز لانگ ڈیپنڈنگ اپون کی جو بیٹری بینگ ہوگا اس کے پیسٹی کا بس آخری قویسٹن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر سب لوگ جہنا قیمت کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہتے ہوں گے تو آپ دہیے کہ پرائسز کی کیا رینج ہے تاکہ کس کیڈیگری کے لوگ اس کو افورڈ کرسے گی دیکھیں پرائسنگ کے اندر میں آپ کو پتا ہوں کہ چونکہ یہ پروڈک کی رینج ہے تو میں آپ کو ایک آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ ٹیر ون پروڈکٹ اور ٹاپ تھری گلوگلی ہونے کے باوجود بھی ہم پاکستان چونکہ پاکستان مارکٹ میں ہم لیپ بھی کر رہے ہیں اور آپریٹ بھی کر رہے ہیں تو پاکستان میں ہم نے ایکنومیکل پروڈکٹ بھی رکھی ہے that's why کہ جو ریجیڈنشل کسٹمر ہے وہ بھی آرام سے اس کو افورٹ کرتا ہے اور یہاں پہ لگ رہا ہے اور کمیرشنل انڈسٹری گلے تو اوویسی یہ اپروچی بل ہے لیکن ریجیڈنشل کسٹمر بھی پریڈومنٹلی گوڈوی ہی لگاتا ہے so you can fairly imagine کہ ہماری پروڈکٹ ایکنومیکل ہے آج کے اس تقریب کے مہمانے خصوصی سیکیریٹری انرجی جناب مدنی صاحب تھے انہوں نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کیا بات کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پر ہمارے پر لائٹ کا جو پرابلم ہوتا ہے دن میں تن ہی ہوتا ہے رات پہ ہی ہوتا ہے تو رات کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے گورنمنٹ اپسن تو ماشاءاللہ کئی سیکٹر میں کام کر رہی ہے جیسے کول میں اب الحمدللہ اس وقت ہم ہزار میگا وات آج کا دن پروڈیوز کر رہے ہیں بلک ٹو سے اور ویدن ٹو من انشاءاللہ ہم چھبیس سو بیس پہ جا رہے ہیں تیلہ سو بیس بلک ون سے اور تیلہ سو بیس تائیز آر میگا وات ہم انشاءاللہ ویدن ٹو سے تھری من تھر سے ہم نکال لیں گے اور جو فائنلل سٹیج پہ ہمارا سنکرنائز ہو گیا ہے اور اس وقت اس کو ہم ٹرائل بیس پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح کا سولر پہ ون پہ جائیں تو اس وقت جمپیر کوریلور سے ہم بارہ سو پہتیس آج میگا وات ہم پیدا کر رہے ہیں اور اس کو انکریز کر کے ہم تقریباً تین ہزار سے چار ہزار میگا وات سولر پہ جائیں تو اس پہ تھوڑا بھی کم ہے چونکہ ابھی کپٹل ہے اور کچھ لینڈ ایشوز ہیں جس کے سولر پہ ہم ڈیرھ سو سے دو سو میگا وات ابھی پروڈیوز کر رہے ہیں باقی ہمارے جو ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ اس میں چار کمپوننٹ ہے اس میں ہم پبلک بیلڈنگ کو پچاس ہیلتھ پیتریس ہاسپیٹل کو پندرہ پبلک بیلڈنگ کو سولرائز کر چکے ہیں ہاسپیٹل بین دوسرا کمپوننٹ ہے کہ ہم تقریباً چار سو میگا وات سولر پاک بیام شوروں میں اور کراچی میں لگانا چاہ رہے ہیں جو کہ ڈائریک پبلک کو دیں گے اور تھرڈ میں ہم تقریباً سن میں دو لاکھ غریب گھرانوں کو ہم سولر سسٹم فری آف کاؤس سمجھ لے کہ اس میں نائنٹی پرسنٹ گورنمنٹ وہ کرے گی اور پانٹ پرسنٹ کو دینا اینرڈی کے شعبے میں نمائیہ کام کرنے والی شخصیت جناب نعیم قریشی جن کا تعلق اینرڈی اپ ڈیٹ اور نیشنل فورم فر انوارمنٹ انڈ ہیلتھ سے ہے انہوں نے بھی میڈیا سے گفتو کی ہے انریجی سیکٹر کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں ایک بڑا رول پلے کر رہی ہے اور چاہے وہ سولر کی ہو چاہے وہ وینڈ ہو اور دوسرے ذرائے جو ہمارے پاس ہیں ہائیڈرو کے ذرائے ہیں دوسرے ذرائے ہیں تو بارہ لیے کہ آج کا ایونٹ اس لحاظ سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ اس میں جو نئے پروڈرکٹ لانچ کی گئی ہیں اور ان پروڈرکٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹوری جو اس کو بڑھائی جائے ہیں جی ناظرین آپ نے گفتو کو سنی گوڈوئی کے اوفیشل کی جو پاکستان میں نمائن دے تھے اور یقین ہے یہ خوشکبری کی بات ہے کہ سولر میں بھی ہائیبرٹ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے اور ایک ورائیٹی پوری سیریز انٹروڈیوس ہو گئی تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق یہ اویل کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی خوشکبری تھی تو ہم نے سوچا کہ آپ تک پہنچا دیں اور اب انشاءاللہ ایک اور نئی خوشکبری کے ساتھ اگلی رپورٹ میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے بزمان اختر شاہنیند کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی